موسیقی ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہوں عبادت رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اور آپ میرے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں شام چار بجے سے مغرب کی آزان کی دعا تک اور اس پروگرام کو آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں صبح دس سے بارہ اور کچھ لوگ مجھے یہاں پر ناد بھی لائف سناتے ہیں بے شک ہم ارتنہ کے سیگمنٹس کو آپ کی خواہش کی مددے نظر رکھتے ہیں اور خاص طور پر آپ کی صحت کا بہت خیال ہوتا ہے اور وہ لوگ کیونکہ ابھی تو روزے کافی حد تک گزر گئے اب چھے سے ساتھ رہ گئے اور وہ لوگ جو شوگر پیشنٹ ہیں یا ان کی ہڈیوں کا پرابلم ہے گھٹنوں کا پرابلم ہے لیکن وہ میڈیسنز بھی لے رہے ہیں ساتھ ساتھ دوا بھی جاری ہوں ساری ہے ان کی لیکن ان کی بیٹنس بہت ہو جاتی ہے اور خاص طور پر زرہ سا عمر جن کی زیادہ ہو جائے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ماں ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو سب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے لیکن جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے اور شوگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن میرے یہاں پر ایک ایسے حقیم صاحب بیٹے ہیں اور وہ میرے مارنک شو میں بھی آتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں گارنٹی سے شوگر کا علاج کرتا ہوں تو کون ہے جی حقیم صاحب اسلام علیکم کیسے بھائی روزے کیسے چل رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائے اللہ کا شکر ہے اور بڑی تین باتیں آپ کی مجھے بہت ہی وہ میں چاہتا ہوں وہ ریپیٹ کروں گا باتیں ایک تو ہم سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ شوگر ہوتی کیوں ہیں ٹھیک ہے جی وہ شوگر کے ایک سب سے بڑا سبھی ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ شوگر تو ایک ایسا مرض ہے جس کا دنیا کے اندر علاج ممکن نہیں ہے اور الحمدللہ آپ کے پاس سے بہت میں پروگرام کر چکا ہوں میرے خیال میں سے سب سے زیادہ جو میری بات ہو رہی ہے اور جو ہمارے پاس سے پیغام موصول ہوتے ہیں سب سے زیادہ شوگر کے متعلق ہی ہوتے ہیں ایک تو شوگر کا ہمارا علاج گھارنٹی کے ساتھ ہے اس کی وجہ یہ کہ قرآن میں جب آیا وہ بتائیں نہ ساتھ وجہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تو بارکو تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کوئی مرض نہیں بیجا جس کا علاج نہیں بیجا اسی آیت کو بیسک میں مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے اپنی محنت کی اور میں نے ایسی ڈیزیز کے اوپر جو ہے اپنی سرچ کی جس کا علاج دنیا میں ممکن نہیں تھا وہ کسی بھی طرح کا کینسر تھا یا وہ پتے کی پتری تھی یا وہ بے اولادی جس میں زیرو جرسومین آتے تھے اور سبھی بہت سے ایسے جوڑے ہمارے پاس بے اولاد جوڑے جنہوں نے ہم سے آکے یہ سوال کر دیا کہ حکیم صاحب فلان بڑے مایہ ناس اور بڑے نامی گرامی جو ہسپیٹل تھے انہوں نے بتایا آپ کے تو ٹیسٹو سٹیرون کا جو لیول ہے وہ زیرو ہے آپ کا جو ہے آپ کو ایزو سپرمیا ہے ابھی ٹھیک ہے جی میری میسیس کی اندر بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ہارمونل ایشو ہے صحیح اور اس میں ایک کا پرابلم ہے ان کے ایگی میچور نہیں ہوتے ان کو پی سی او ایس سینس سسٹے آوری کے اندر مہانہ پرابلم ہے علاج ممکن نہیں علاج ممکن نہیں اولاد نہیں ہو سکتی اس طرح کے پیشنٹ سے جب آپ کمنٹ سنیں گے تو آپ تو اپنے اللہ تبارکوطالہ کے اس کو گھڑ کر آئیں گے کہ اللہ پاک کہ یہ جو چوڑے جن کی ایک خواہش ہے زندگی کے اندر کہ ہم کو اللہ پاک جو ہے دنیا کو جس طرح رحمتوں اور نعمت سے نوازا اے اللہ پاک ان کو بھی نواز دے اور اللہ تبارکوطالہ ہر ہم رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج جو ہے وہ ایک تئیسما روزہ جا رہا ہے تاک رات راتی اور اللہ پاک سب کی عبادتیں بھی قبول فرمائیں کیونکہ تاک راتوں کا جاگنا اللہ تبارکوطالہ شب قدر کو ڈوننے میں یہ اہم یہ اشرا ہی جہنم سے نجات کا ہے تو سمیٹلیں رہ گئے ہیں چند دن اور اللہ سے مانگ لیں دعائیں مانگ لیں دیکھیں میں سب ہی ایک بات ضرور بولتا ہوں کہ حکمت عبادت ہے اور عبادت میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا جاتا ہے اور جب میں اپنے ایک میں اپنی عبادت کو جب کسی دل میں کوئی رکھ کے کروں گا تو اس میں اثر کیا ہوگا تو جب میرے اللہ کی یہ سنت ہے کہ میں دنیا میں کوئی مرض نہیں بیٹھتا ہوں جس کا علاج نہیں ہے اور میرے انبیاء کی یہ سنت ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو دوائیں ٹھیک ہے دوائیں اور دوائیں دونوں کام کرتی ہیں تو میں جب دوائیں دیتا ہوں تو اللہ ہی شفاہ دیتا ہے یہ میرا فکرہ ہے اور یہ میں جب اپنے مریضوں کو بھی دعا دیتا ہوں دعا دینے کے بعد میں ان سے یہ ایک میں ان کو مکروز کرتا ہوں اس چیز کا کہ میرے بھائی دعا کر دیں ان لوگوں کے لئے دعا کر دیں جن کو اللہ تبارکو تعالی نے نعمتیں رحمتیں نہیں دی یا جو علاج جو اپنے بیماریوں کے اندر مبتلا ہے آپ ان دوسروں کے لئے دعا کر دیں اور ہمارے لئے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارکو تعالی ہمارے ہاتھوں سے آپ کو شفاہ دے دیں آئے اللہ سبحانہ لئے ٹھیک ہے نا جی تو اللہ تبارکو تعالی جو ہے وہ تو سب سے پہلے کن کا محتاج ہے وہ نہ ہماری دعائیوں کا محتاج ہے اور نہ اللہ تبارکو تعالی ہمارے دعاوں کا محتاج ہے میں نے تو دعا جو شگر کے علاج کا کر دیا نا جی وہ دعا اللہ کی ذات کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم جب علاج کرتے ہیں ہم یہ الفاظ بولتے ہیں کہ شرطیہ علاج ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا دینے والی تو وہ ذات جی وہی ذات ہے اور اللہ سے در کے اس لیے یہ بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر آکے بات کرتے ہیں آپ لوگ کے ساتھ ذمہ دار چینلوں کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ پتہ دون نہ آ رہا ساجد بھائی کہاں باغ گئے سبھی میرے پاس آپ کے پروگرام دیکھنے کے بعد کم از کم اللہ کا یہ شکر ہے اللہ کی ذات کا یہ شکر ہے کہ ایک الفاظ تو ٹی وی کے اوپر کوئی بھی بیٹھ کے یہ نہیں بولتا ہوگا کہ جی میں شگر کا علاج کر رہا ہوں اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ کر رہا ہوں ایک شخص بولتا ہے ہم گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں اور دوسری بات یہ بولتا ہے ساتھ منی بیک گارنٹی کے ساتھ علاج کرتے ہیں تو میرے سکرین کے اوپر یہ جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں سبھی اس کے اوپر صبح سے شام تک آپ کی دعاوں سے اللہ کے فرلو کرم کے ساتھ اتنے نمبر کالز مجھے آتی ہیں کہ میرے پاس آپ کے پاس آتے ہوئے جس پیشنٹ کو میں عثمان نام کے لڑکے کو میڈیسن دیکھ کے آئے ہوں چھے سال سے یہ شخص جو ہے سرجانی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے ابھی انہوں نے بولا آپ کا پروگرام شروع رہا ہے ہم پھر دیکھیں گے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں چھے سال سے کہیں پہ میڈیسن لے رہا تھا میرے سب میدے کا مطلب ہے سبھی اتکیس سال کا ینگ لڑکا ہے پیلا کلر ہوا پڑا ہے اس کے چہرے کے اوپر رونک نہیں ہیں اور کوئی ایسا لڑکا بہت مہنتی کہ اس کا جو ٹریک سوٹ تھا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی مہنتی لڑکا تھا میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے کیونکہ تائم ادھر ہو رہا تھا تو مجھے پہنچنے میں اسی طرح ہی لیٹ ہوتا ہے تو بتا رہے ہیں کہ کسی کے پاس گیا ہوں اس نے آسمانوں کی طرف دیکھا ہے میرا میری ماں کا نام پوچھا ہے اور بولا آپ کو ہیپاٹیٹس بھی ہے اچھا یہ 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 کہتا ہے پھر جی میں دعائی کان تشخیص کرنے کا سری طریقہ تشخیص کا اسٹائل دیکھیں آپ کیا ہے چلیں ٹھیک ہے بات ہوگی اللہ کے بندے آپ جو طرح بات کر رہے ہو آپ اگر اس کے اوپر شور ہو تو آپ کسی کو بول دو نہیں تو کیوں کسی اور کا بھی آگیا اعتماد خراب کرتے ہو تو اس نے ریپورٹ کروائی اس کو ہیپاٹیٹس بھی نہیں تھا وہ میرے پاس آگیا میں نے بلو بھی آپ کو ہے تو جگر کا ہی معاملہ ہے زوفے جگر ہے لیکن ہیپاٹیٹس بھی سی نہیں ہے کیونکہ زوفے جگر ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا ویٹ لوس ہو رہا ہے چہرے پر رونک نہیں ہے آپ جو ہے تقریباً آٹھ سالوں سے اس طرح پریشان گوم رہے ہو خیرہ اللہ شفاہ دے گا اس نے بلو جی میں نے نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے اور نہ کوئی ہومیوں چھوڑا ہے ابھی آپ لوگ حکیموں کی طرف آگیا ہوں ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں نے اس کو بلو جی میں تو دعائی دے رہا ہوں آپ اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں آپ یہ پندرہ دن کی میڈیسن آپ استعمال کریں بے شکل آپ کو ذرا پتا چلے کیا چیز ہے مطلب کہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے سبھی وہ ایک آپ کو مسیحہ سمجھ کے آ رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں شگر والوں کے لیے ابھی احتیاطی کیا چیز ہے ایک تو وہ اس سے ڈائیگنوز کیسے کیا جا سکتا ہے چلے آپ کچھ لوگوں جیسے نورمل ہیں میں مجھے نہیں ہیں لیکن اللہ نہ کریں اندر ہی اندر ہو رہی اور میں میٹھا بھی کھا رہی ہوں اور دبا کے کھا رہی ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا اچھا سبھی ایک تو یہ بات بتاؤں کہ ہمارا عراج کی اندر جو ہمارے پاس سوالات بھی آتے ہیں وہ ایک پیشنٹ جب ہم سے سوال کرتا ہے وہ ہم سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ آیا کہ کیا لبلبلہ تندرست ہو جائے گا ایک تو سوال اس کا یہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کنٹرول کنٹرول تو ایلوپیتھک نے بھی دیا لیکن اس کے ساتھ ہزاروں ساتھ اس کے سائیڈ فیکٹ ہوئے جیسے میں اکثر ایک لفاظ بولتا ہوں کہ شگر کے مریض کو احسابی کمزوریاں ہو جاتی ہیں شگر کا پتہ تب چلتا ہے جب اس شخص کی جو ہے احسابی طور پر اس میں کمزوریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں بہت سے مریضوں کا امیجیٹلی وصن نہیں گرتا ہے لیکن ان کی یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو پشاب ایک قسم اس میں میلائٹس کے اندر ہی آتی ہے جس کے اندر ان سپائیڈس ہے وہ ٹائپ اس کے اندر چھوٹے پشاب کا زیادہ آنا اور پشاب کی شدت زیادہ اور اسی طرح پیاس بھی زیادہ لگنا اور پشاب کا بھی بار بار آنا بار بار یورین کا آنا ادھر آپ نے پانی پیا یورین کا آنا اس کے ساتھ مسانے کی کمزوری ہو جاتی ہے کیونکہ احسابی جو پیشنٹ ہوتے ہیں جو حقیقی شگر کے مریض ہوتے ہیں ان کا جسم دون ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کچھ ٹائپ کے اندر آپ کا ویٹ نہیں گرتا لیکن آپ کو شگر آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ شگر آنے والے وقتوں کے اندر اچانک آپ کے اوپر حملہ کرے گی اس لیے ہم ہر شخص کو بولتے ہیں کہ کمز کم آپ میرے پاس اپنے ذاتی پیشنٹ جب آتے ہیں میں ان کو بولتا ہوں کہ مجھے آپ کے شگر کا نظر آ رہا ہے جب میں ان کو سبھی چیک کرتا ہوں تو ڈھر رہے ہوتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے چیک نہیں کر رہا ہے ہم چیک کریں گے کہ مسئلہ ہو جائے گا دیکھیں چیک کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے صحیح آپ اپنا چیکپ ہر جگہ پر آپ کو کروانا چاہیے شگر کیا تیسٹ کا دورانیاں کیا ہے میں آپ سے جتنی دیر میں بات کر رہا ہوں جتنی دیر میں شگر کا تیسٹ ہو جاتا ہے صحیح صحیح چند سیکنڈ کو آپ کو گلوکومیٹر سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں اور اچھی بات ہے ایک میرے پاس پیشنٹ آتا ہے وہ بالکل ہوش میں نہیں ہے اور شگر پیشنٹ بھی ہے بلیڈ پیشنٹ بھی ہے دل کے پرابلم میں بھی ہے میں رات کی بات کر رہا ہوں یہ جب میں ان کو چیک کرتا ہوں ان کا شگر بھی ٹھیک کر رہا ہے ان کا بلیڈ پیشنٹ بھی ٹھیک کر رہا ہے اللہ دونوں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ جب وہ سر اوپر اٹھاتے ہیں تو چکر آتے ہیں میرے کزن ہی ہیں اسابی کمزوری سبھی ان کا کلاؤٹ بنا ہے نرو کہ اندر یعنی کہ جمنا شروع ہو گی جی وہ ساری ہوتی ہے دواغ کے اندر سے جس کے اندر جو ہے نا کلاؤٹس بننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ سر اوپر اٹھاتے ہیں اور یہ رکھتے ہیں سر یعنی کہ میرے پاس افتارش سے چند سیکنڈ پہلے آئے بڑی بری حالت کے اندر میں نے کہا اوائید بھائی اب میرے پاس آئے میں آپ کو جہارم کرتا ہوں کیونکہ مجھے کیونکہ مریض کا تو ہمیں ابھی اتنا آئیڈیا ہو گیا کہ بات کرنے سے جب وہ ہماری سے بات کرتا رہے بے شک پتہ ہمیں اس کے مزاج کرتا جاتا ہے ارے نہیں وہ بھی تو بتا ہے اب زبان دیکھتے ہیں زبان دیکھے بھی افتاری کے یہاں پر بہت سارے لوگ زبان دیکھئے آپ آپ کی زبان جو ہے وہ سفیدی مائل نہیں ہونی چاہیے خاص طور پر میں ان مریضوں کی بات کر رہا ہوں جو بلگمی مزاجی ہوتے ہیں آپ کی زبان کے اوپر کوئی تین ہی جمی ہونی چاہیے آپ کی زبان کٹی ہونی چاہیے آپ کی زبان جو ہے وہ سائیڈوں سے اس میں کٹ آتے ہیں ایک سیدھی سائیڈ پہ آتے ہیں جیسے داندوں گئے نشان اندر بنے ہوتے ہیں زبان پہ اسی طرح گینگری ٹیپ گینگری اس طرح جو نشان بن جاتے ہیں یہ سب بیماریوں کی علامت ہے بہترین جو میدے کا مریض نہیں ہوگا جو اصابی نہیں ہوگا گدی نہیں ہوگا اوزلاتی نہیں ہوگا کسی طرف سے اس کو مسئلہ نہیں ہوگا اس کی زبان بلکل کلیر ساف ہوگی وہ ہر چیز کھا پیرنے کے بعد بھی اس کی زبان کے اوپر کچھ جمیں گا نہیں اوپر اوپر سفیدی نہیں آئے گی چکنائیاں نہیں جمیں گی یلو نہیں ہوگی زبان کٹ نہیں آئیں گے زبان کے اندر یہ تندرستی کی علامت ہوگی میدہ خراب ہونے میں سب سے بڑی تین وجوہات ہیں ایک رمضان کے اندر ابھی ہم روزہ رکھ رہے ہیں یہ اس کی بہترین نشانی ہے کہ جب کچھ صبح اٹھنا ہے تو خالی پیڑ پانی نہیں پینا میں نوے پرسنٹ ایسے لوگوں کو شگر میں مبتلا دیکھتا ہوں جو اٹھ کے خالی پیڑ سبھی پانی پی رہے ہوتے ہیں اور یہ رمضان ہمارے پاس نمونہ ہے اس رمضان کی میں سارے سال آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ دیکھ لے آپ نہار مو پانی اگر اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہوتا تو پھر روزے کے اندر خجور کو نہ کیا جاتا جس وقت آپ افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے سامنے پڑی ہوئی افطاری کے اندر جس چیز کو نظر ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس کا نام ہے خجور خجور کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار مو روزہ افطار کرنے کا بولا اس کو بھی بریک فاس بولتے ہیں روزہ توڑو رات میں سوئے صبح ہم اٹھے خالی پیٹ ہیں خالی پیٹ آپ جب اٹھتے ہیں تو میرے بھائی کچھ کھا پی کے میری بہنوں سے گزارش ہے اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں میں خاندان کے ایک فرد کو بتاتا ہوں وہ اپنے دوسرے گھر والوں کو نہیں بتا رہا ہوتا آپ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں ابھی سے عادت ڈالیں کہ وہ نہار مو پانی نہ پیئیں کچھ کھائے پیئے بغیر اچھا بہت سی جگہ کے اوپر میں بہت سی چینل کے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہوں بہت سی بیوٹیشن بہت سی ہماری سبھی بہن کی طرح جو ہے اینکر پرسن جن کا ایک میری طرح ہاں جی اینکر پرسن جن کا اپنا سوشل میڈیا کے اوپر سٹرونگ ہے اور وہ یہ ایسی بات بوری ہوتی ہیں جو کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی ہے کہ پانی پیو پانی پیو پانی پیو پانی پیو ہم آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ پانی پینے کا طریقہ بتا دیں کیا ہے پانی بالکل دس گیارہ بارہ گلاس پینہ ایک شخص کے اندر لازمی ہے کہ وہ ایک دن کے اندر لیکن کھانے سے کم آدھے گھنٹے بعد کھانے کے آدھے گھنٹے بعد اور اگر صبح آپ کی خالی پیڑ پانی پینے کی عادت بنی ہوئی ہے تو برائے مہربانی خجور کھا کے شہد اس کے اندر ڈال کے اچھا جو موٹا بندہ ہوگا نا وہ پانی کے اندر شاید ملا کے استعمال کر لیں اچھا میدے کا جو مریض ہوتا ہے جس کو ایلسر ہوتا ہے وہ بھی ایک چمش شاید کا ملا کے پی سکتا ہے میتھی دانے اور کلونجی کے چند دانے اس میں میں زیادہ تر ریکمنٹ جو کرتا ہوں وہ دس دانوں کو کرتا ہوں دہ دانے کلونجی کے دس میتھی دانے کے صبح و شام آپ پانی سے لے لیں شگر کے مریض جو ہیں وہ ان چیزوں سے پرہز کریں گے جو میں نے یہ ہاتھ کھڑا کیا اس کا مقصد ہے تقریبا پانچ چیزیں چینی سے پرہز کریں گے سفید آٹے سے پرہز کریں گے اس سے بنی ہوئی بیکری کے تمام آئٹم سے پرہز کریں گے چاول سے پرہز کریں گے بڑے گوشت سے پرہز کریں گے اور کولڈرنگ سے پرہز کریں گے یعنی کہ ایسی چیزیں جن کے اندر آپ کو بہت جلدی سے کاربو ہائیڈریٹس میں جانے میں یعنی کہ شگر میں بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے وہ یہ ٹائپ آنے کی ریکاوری کی میں بات بتاتا ہوں سبھی میرے وہ پیشنٹ جو میرے پاس مطب حکیم ساجد اسلام کے اوپر ہماری اس میڈیسن کا علاج کر رہے ہیں جس کے مطلق اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ شگر کیور ممکن ہے لب لبا ٹائپ ون اور ٹائپ ٹو کے اندر ٹھیک ہونا ممکن ہے اس کے اوپر میرے علاج کی ایک مدت ہوتی ہے ٹائپ ون کے لوگوں کو میں چھے ماہ تک میڈیسن کھلاتا ہوں انسولین پیشنٹ کو میں چھے ماہ تک میڈیسن ویسے تقریباً جتنے ماہ کی شگر ہے اتنے ماہ میں لکر دیتا ہوں چار سو تک کی شگر کو چار ماہ تین سو تک کی شگر کو تین ماہ پانچ سو تک کی شگر کو پانچ ماہ اس کے اندر ہمارا علاج بلکل گارنٹی کے ساتھ فائنل ہو جاتا ہے اس میں علاج کے بعد یہ پیشنٹ جو ہمارے پاس سوال کرتے ہیں کہ اس میں آپ آرزی کنٹرول دیں گے یا لبلبے کو ٹھیک کریں گے تو دیکھیں شگر کے مکمل ٹھیک ہونے کا داروں مدار وہ لبلبے کے اوپر ہے آپ کا لبلبہ آپ کی ذاتی انسولین کی قدرتی طور پر پروڈیکشن کر دے گا اللہ تعالیٰ نے جس طرح اندرست لوگوں کے اندر لبلبے کا کام سر انجام دینے کا طریقہ حق کا رکھا ہے ہم بولتے ہیں کہ آپ کا لبلبہ قدرتی طور پر اپنی انسولین پروڈیوس کرنا شروع کر دے گا جب آپ کا اپنا پینکریاز جو ہے آپ کا اپنا لبلبہ جو ہے انسولین بنائے گا تو پھر وہاں پہ کھانے پینے کی پربندیاں ختم ہو جاتی ہیں کچھ عرصے تک کے لیے ہماری پربندی ہوتی ہے چند چیزوں کے اوپر کیونکہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہوتے ہیں اس دوران کے اندر ہمیں ایسے پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے سبھی کہ ان کے ساتھ کیکی شگر ہے ازلاتی شگر ہے گدی شگر ہے اس طرف سے ہمارے اس کورس میں اس کورس کی وجہ سے لوگوں کے اندر مختلف طرح کی جو بیماریاں جنم لی ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں ان کی صحت ایسی ہو جاتی ہے جیسے یہ جنگ تھے ہم اسی کورس کو ہمارے سے جو ایسے لوگ کورس کرتے ہیں سبھی جو اپنی ازواجی زندگی کے اندر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ سر ہماری یہ ایچ ہے اور ہم اپنی زندگی کے لازمات میں فرض ادا نہیں کر پا رہے تو ہم ایسے پیشنٹ کو یہ کورس جو ہمارا کہتا ہے نا اس کی تو ہمارے ساتھ یہ مطالبہ ہی نہیں ہوتا ہے سبھی صحیح عورتوں کے اندر اگر شگر موجود ہے اور عورتوں کے اندر کیونکہ ہرمونس کا بہت زیادہ پرابلم چل رہا ہوتا ہے ٹائپ ون کی میری اتنی لیڈیز بچیاں ٹھیک ہو چکی ہیں شادی کے بعد ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ حمل نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مردوں کے اندر بہت کم یہ ہوتا ہے کہ شگر ہو اور ساتھ اولاد نہ ہو مردوں میں بہت کم ہوتا ہے شگر ہو اور اولاد نہ ہو لیکن لیڈیز کے اندر اگر شگر ہو اس کے اندر جو ہے کنسیو کرنے کا پرابلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا میری وہ پیشنٹ جو شگر کے اندر چلتی تھی ٹائپ ون میں تھی سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس بائیس سال کی عمر تھی ہمارے اس علاج کے دوران ہی اللہ کے فلوکرم سے وہ ماں بنی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش خبریاں دی اور وہ کیور ہوئی اس کے ساتھ ہماری ساری ان کی جو ٹریٹ چلتی ہے وہ ہمیں سے چلتی ہے لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ شگر کے مریض جو ہے وہ زیتون کے دو چمچ صبح اور شام ہر صورت لیں وہ اپنا کھانا جو بھی کھا رہے ہیں اس کے اندر وہ دو چمچ صبح دو چمچ شام زیتون کا تیل کسی صورت میں کسی طرح سے پروٹی پہ ڈال کے کھا لیں کسی میں سالن پہ ڈال کے دو چمچ میں بولتا ہوں دو چمچ لے لیں میں بولتا ہوں اپنے سالن کے اوپر دو چمچ ڈال دیں لیکن اس کو ہیٹ نہیں دینی ہیٹ نہیں دینی اور جو آلیو کا ورچن ہوگا وہ ایکسٹرا ورچن ہو تو بہت زیادہ اچھا ہوگا اور تمام بیماریوں میں مبتلا مریضوں کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ وہ یہ اس کعوے کو لازمی پکڑیں خاص طور پر جو میدے اور جگر کے مریض ہیں ہم ایک کعوہ بتاتے ہیں جو پتے درد کے اوپر فوری کام کر دیتا ہے گردے کے درد کے اوپر فوری کام کر دیتا ہے جو لوگ رائزک کھا رہے ہوتے ہیں رائزک کا یہ توڑ ہے جو لوگ میدے کے پرابلم کی وجہ سے جب ان کا جگر مسئلہ کرتا ہے اور میدے میں پرابلم آئے ہی جاتا ہے اس کی وجہ سے کیڈنی صحیح طرح سے کام نہیں کر رہی ہوتی اور وہ بلیڈ پریشر میں چلے جاتے ہیں ٹھیک جی وہ ایسے پیشنٹ جو ہیں کیا کریں گے ایسے پیشنٹ یہ کعوہ استعمال کریں گے جس کے اندر ہم اگر دو تراکے ہوتیں گے سونٹ ادرک سے بنتی ہے سونٹ جو ہے وہ ادرک سے بنتی ہے آدھی چمچ سونٹ کا یا پانچ ٹکڑے چنے کے برابر ادرک کے ٹھیک ہے دوسرے نمبر کے اوپر دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے پودینے کے پانچ سے دس پتے اور آپ جو ہے زہد یہ کعوہ پیا کریں آپ کے لئے بہت اچھا ہے اور یا اس کے اندر آپ پانچ دس پتے پودینے کے ڈال سکتے ہیں ایک چمچ سونٹ کا پانچ الائچی میں اس کو ابھی ریورس میں ریپیٹ کرتا ہوں پانچ یا تین الائچیاں سبس ایک چیز دوسرا سونٹ آدھی چمچ تیسے نمبر کے اوپر پودینے کے چند پتے چوتھے نمبر کے اوپر آپ کا ادرک کے پانچ ٹکڑے چنے کے برابر یا آدھی چمچ سونٹ کا دو کپ پانی میں اُبال کے جب ایک کپ پیچائے پیلیں تمام امراض کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آخری میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا ان الفاظ کے ساتھ کہ سکرین پر چننے والے تمام نمبر کے اوپر میرا وارڈ سپ موجود ہے آپ مجھے اپنی کسی بھی بیماری کے مطلق میسج کر سکتے ہیں لکھ کے بیج سکتے ہیں ایک بات ضرور کیجئے گا اپنا نام اور اپنی بیماری کو سب سے پہلے بیان کر دیجئے گا لکھ کے اس کے بعد پھر آپ کوئی تشخیص کروا کے پورے پاکستان کے اندر اور فارن کے اندر بھی ہمارا آن لائن بیجنے کا موجود ہے اپنی میڈیسن کے اس میں شرط یہی ہے کہ آپ کو پہلے ہمیں کروانا پڑے گا اپنی تشخیص اس کے بعد ہم آپ کی میڈیسن بیجیں گے کسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں بس ہم لوگ ابھی چلتے ہیں دسترخان کی طرف اور اب بات جو ہے ہی ستھی بات ہماری ستھ موجود ہے وہ کلام سنائیں گے خدا کے دیکنا خدا آئے 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 خدا کے دیکنا خدا آئے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے خدا کے دیکنا خدا ہر اپتیدا کی اپتیدا کرم کی انتغا حسین ہے کیا حسین ہے بتاؤ میں کی کیا حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کے کیا مجال ہے جہاں میں ہے یہ غاد سے حسین ہے مجال ہے یہ گھو چکا ہے فیسلا یہ گھو چکا ہے فیسلا نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے کیا حسین ہے باتان میں کہ کیا حسین ہے اسیر شام اور نگاہ کی تو گھر بنا دیا جو مر رہے تھے ان کو زندگی کا گھر سکھا دیا حسین ہے غیات گئے حسین عظمتوں کا گئے عظیم رہن ماں حسین ہے کیا حسین ہے کیا حسین ہے باتان میں کہ کیا حسین ہے کرو جے گئے مقالفت غمِ غسین کی یمان وہ حچر غم کہ حچر میں کہ علی غفی جو علی غمان جہاں بھی چپنے جاؤگے جہاں بھی چپنے جاؤگے کہیں بھی بچ نہ پاؤگے کہ غی جگہ میرا حسین ہے کیا حسین غیبتان میں کہ کیا حسین ہے میانے ڈا تینے نوو اُلٹنے پا جے عشقیا بڑا جو شاہ ہے کر بڑا اُٹھا کے دے غلابتان لگی جو دری اُتارنے لگی جو دری اُتارنے کہا یہ زلط قارنے غزب کا سور ماں حسین ہے کیا حسین ہے بتاو میں کہ کیا حسین ہے غزا کے بعد تو پھر مجھے نئی غیاب تو مل گئی پشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنمہ تو میں نے کہہ دیا حسین ہے کیا حسین ہے بتاو میں کہ کیا حسین ہے ہدایت حسین پر عمل کرو حسین ہے رہیں گے غام بحیشت میں یقی کرو سوال جب کیا سوال اللہ سوال اللہ ہمارا واستہ حسین ہے ہمارا واستہ حسین ہے بات بہت شکریہ اور اکلام سنا لیتے اور اس وقت دعا کا وقت دسترخوان سب گھروں میں لگا ہوگا اور یہ وہ گھڑی ہے جب میرا رب آپ کے دعائیں جلد قبول کر لیتا ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی خیر کی دعا قبول کرے مفتی صاحب بسم اللہ کریں دعا سٹارٹ کریں تاکہ ہم بھی آمین کہیں آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلی علی صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مارے یا اللہ کریم رحمت کا عشرہ اور مغفرت کا عشرہ ہم سے چلا گیا یا اللہ کریم اس عشرے میں جہنم سے نعرے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے رب العالمین ہمیں نعرے سے ہمیں آزادی عطا فرما ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھاپ لے الہ اللہ عالمین ہمیں اپنی مغفرت و بخششوں میں ڈھاپ لے الہ اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ ہم سب کے جانے پہچانے گناہ colaborہ کر دے الہ اللہ عالمین ہمارے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں گناہ سے بچنے والا بنا دے گناہ سے گھننے والا بنا دے یا اللہ کریم ہم سب کو سچا پک کا مسلمان بنا دے اچھا نیک انسان بنا دے اللہ العالمین جو ہر انسان کو خوشف ہے جو امن اور سلامتی کا پیمبر بنے اللہ العالمین ہمیں ایسا انسان بنا دے جو ہر انسان کا حق ادا کرنے والا ہو یا اللہ کریم ہر بھوٹے کو کھانا کھلانے والا بنا دے یا اللہ کریم ہمیں سچوں کا ساتھ دینے والا بنا دے یا اللہ کریم برو سے دور کر دے برو کو ہم سے دور کر دے یا اللہ کریم برائی کو ہم سے دور کر دے یا اللہ ہمیں اچھو سے ملا دے اچھو میں رکھ دے اللہ العالمین ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے سلامتی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے والے حاکم عطا کر دے اے اللہ ایسے افسران بنا دے ایسے افسران ہمیں دے دے رب العالمین جو ایماندار ہوں جو پاکستان سے اسلام سے مخبت کرنے والے ہوں تیرے دین کو غالب کرنے والے ہوں اللہ العالمین ہم سب پر اپنا خاص کرم کر دے یا اللہ کریم ہماری افواج پر رحم کر دے یا اللہ جو ہماری سرودوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی تو حفاظت کر دے یا اللہ کریم جو پاکستان کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کر رہے ہیں رب العالمین ان کی جانوں کی حفاظت فرما ان کی حفاظت فرما یا اللہ کریم سب کو سچا پک کا پاکستان کا رخوالہ بنا ہم سب کو پاکستان کا محافظ بنا ہم سب کو اسلام کا محافظ بنا دے الاہ العالمین ہم سب کو تیرے نام کی عظمت بولنے والا بنا دے تیرے نام کی تقبید بلند کرنے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو ہم مسلمانوں کو ہم محافظین پاکستان کو محافظین اسلام بنا دے تیری پاکی بولنے والا بنا دے اس زمین پر پاک کام کرنے والا بنا دے اے اللہ کریم ناپاکی کو اس زمین سے دور کرنے والا بنا دے اے اللہ ناپاک کو اس زمین سے دور کرنے والا بنا دے ہمیں وہ قوت عطا کر دے اللہ العالمین ہمیں وہ طاقت عطا کر دے یا اللہ کریم ہر ناپاکی کو دور اپنے ہاتھوں سے کر دیں یا اللہ کریم اس ملک میں اس زمین پر سرسب اور شادا تیرے دین کو غالب کر سکیں تیرے دین کے لزام کو یا اللہ کریم رائج کر سکیں ہر شخص کو تجھ سے تیرے حبیب سے محبت کا پیغام دے سکیں ہر شخص تیرے اور تیرے حبیب کے پیغام پر عمل کرنے والا ہو تیرے حبیب سے محبت کرنے والا ہو کوئی کسی کی برائی نہ کرے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے ایسا ماحول بنانے والا بنا دے یا اللہ کریم ہمیں ایسا انسان بنا دے جو کسی کی غیبت نہ کرے جو برائی نہ بولے نہ برائی کرے نہ برائی دیکھے نہ برائی کو کرنے دے نہ برائی کو پھیلنے دے رب العالمین ہم سب پر اپنا خاص کرم کر دے علم حاصل کرنے والا بنا دے یعلا کریم مسلمانوں کو غالب کر دے علم میں بھی غالب کر دے عمل میں بھی غالب کر دے یعلا کریم اخلاق میں بھی غالب کر دے یعلا اچھے حسین اخلاق والا بنا دے یعلا کریم زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے منور کرنے والا بنا دے یعلا جو روزہ رکھا اسے قبول فرما اللہم لَقَ سُمْتُو وَبِكَ آمَنْتُو وَعَلَيْكَ تَوَقَّلْتُو وَعَلَىٰ رِزْقِكَ آفْتَاتُ آمین سمامین اللہ پاکہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اس رمضان المبارک کے سبقے میں اے غفور الرحیم میرے امان الرحیم سب ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور تو دیکھنے والا تو سننے والا تمہیں دعائیں قبول کر آمین سمامین موسیقی